میں یہاں رہنا چاہتی ہوں سجن سے شادی کر کے یہاں کی ناغرہ تب بنا چاہتی ہوں کیونکہ میں واپس نہیں جاؤں گی میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتی پہلی بات دوسری بات اگر گئی بھی نہ تو پاکستان میں وہاں مار دیں گے میرے گھر والے آپ نے اپنے بچوں کے نام کیا بتایا تھے جو ہندو درب ہیں پریمکا راج پری اور منی انہوں نے کارڈوار کچھ نہیں پوچھا مجھ سے ہاں ایسا پوچھ ہے تھے کہ تمہیں پتی کیا کرتے ہیں کہاں جا رہی ہوں کہ ان کے نویڈا جا رہی ہوں ربو پورا میں تو ان کا نام بتایا میں نے کہا یہ میرے پتی ہیں میں کہ وہیں جا رہی ہوں میں تھکرائن ہوں وہ تھکرائن ہوں اگر میں واپس گئی میں رہنے پاؤں گی میں مر جاؤں گی میں واپس نہیں جانا چاہتے اور آپ لوگ مجھے بھیجیے گا اب لوگ جہاں رکھو گے جیسے رکھو گے میں رہ لوں گی مجھے واپس نہ بھیجا جائے اور حیدر کی باتوں کو ایک نور مارا جائے وہ اسے بکواس کر رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے وہ آپ کو آپ کو شاید لگ نہیں رہا پھر وہ جھوٹی بولے جا رہا ہے وہ کوئی بھی وہ بھارت وہاں سے پیار نہیں کرتا وہ اسے ڈراما کر رہا ہے اسے مجھے واپس لانے کے لئے سیما پاکستان سے نیپال کے راستے بھارت ہوتے ہوئے گریٹر نوڑا کیسے پہنچ کی میں پاکستان سے جہاں سے آئی تھی میری فلائی دوبائی کی کنیٹڈ فلائی تھی دوبائی دوبائی سے گھٹمنڈو تو وہیں سے پھر وین پکڑی وین پکڑی پوکھرا پوکھرا سے میں نے بس کر کے ڈلی کی کرائی پندرہ ہزار میں ہمارے تین سیٹ بک ہوئی نیپالی پندرہ ہزار وہاں سے ڈلی کی میں نے بک کری تو ڈلی سے راستے میں انہوں نے جو اتار دیا وہاں جب بورڈر پہ تھی آپ تو کیا کیا پوچھا گیا کیا کیا جاننے کی کوشش کی یا جو وہاں پہ ملیٹری تھی جو سیکیورٹی فورسز تھی وہ کیا جاننے کی کوشش کیا آپ سے پوچھا آپ سے کوئی بات چیت ہوئی ایک ہی آیا تھا زیادہ نہیں آیا مطلب نیپالیوں نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں مجھ سے بات ہی نہ کری جب نیپال بورڈر کر رہتے تھے تو انہوں نے مجھ سے بات بھی نہ کری بطلی ایسا جب بورڈر آنے سے پہلے جو بس کا کنڈیٹر تھا اس میں ہمارے نام لکھ دیئے تھے کہ سیما میرے بچوں کا آپ نے اپنے بچوں کے نام کیا بتایا تھے جو جو ہندو درب ہیں پریم کا راج پری اور منی میں نے اپنا سیما اور ان کا سچن پتی کا بتایا تھا تو کیا پوچھا تھا وہاں کیا جاننے کی کوشش کی تھی جب نیپالیوں نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کر رہا کہ اپنی نیپالیوں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ انڈیا کی یا کہ انڈیا یہ انڈیا جا رہی ہے جو کہ انڈیا کا ایک ہی پولیس آفیسر آیا تھا انہوں نے ایک ہی آیا تھا اچھا بہت اچھا تھا وہ اس نے بس مجھ سے ایڈریس پوچھا پتی کا نام پوچھا اور میرے بچوں سے پیار کر رہا تھا بیمار تھے نا میرے بچے سوال اسے بھی گودی میں پڑے ہو گئے تھے اسے سوال انہوں نے کچھ سوال نہیں کر رہی وہ بہت اچھا انسان تھا شاید بس یہی انہوں نے کارڈوار کچھ نہیں پوچھا مجھ سے ہاں ایسا پوچھ ہے تھے کہ تمہارے پتی کیا کرتے ہیں کہاں جا رہی ہو انہوں نے نویڈا جا رہی ہو رب پورا میں تو ان کا نام بتایا میں نے کہا یہ میرے پتی ہے میں کہ وہیں جا رہی ہو میں تھک رہا ہوں وہ تھاک رہا ہوں اسے سوال انہوں نے سوال نہ کرے کتنے دن ٹریول رہا آپ کب چلی تھی پاکستان سے کس تاریخ کو چلی تھی میں دس مائی چار بجے چلی تھی دس مائی چار بجے اور پھر یہاں آئی ہے تیرہ تاریخ ہے یعنی تین دن لگاتار سفر رہا ہے جی سر تو پہلے یہاں سے دوبائی گئی دوبائی میں تو آپ کے پتی بھی تھے وہ تو سعودیہ میں ہیں پر میں دوبائی میں تھی دوبائی میں میرا تین دنوں میں کوئی بات چیت ہوئی پتی سے نا میں ادھر ائرپورٹ کے اندر ہی تھی ائرپورٹ سے باہر ہم گئے نا ائرپورٹ سے باہر آؤٹ نہیں جانے دیتے تو وہیں سے دوسرے جہاز بیٹھا دیا پھر کٹمانڈو یاراں کے صبح میں پہنچ گئے کٹمانڈو چیک ہے سر کٹمانڈو کے بعد بین پکڑی میں گئی سدھا پوکھرا کیونکہ کسی نے مجھے کھا کہ پوکھرا سے آپ کو دلی کی بس مل جائے گی آرام سے اچھا کسی نے وہیں وہیں نیپال میں پتا پڑی نا نیپال لوگ سب ہندی کر لیتے ہیں ہندی بول لیتے تو میں وہاں سے پوکھرا گئی پوکھرا میں رات کو رکھی شام میں پہنچے صبح کو بیٹھے جیسے میں پوتری تو شام میں ہم پہنچے اور شام میں ہی سو گئی صبح بچوں گارہ ہم کا ایک ہوتل روم لیا پھر صبح کو صویر ہم نکلے اور دوسرے صبح پہنچے ہم دیکھیں اب لگاتار ایک سوال اور پوچھا جا رہا ہے کہ سیما یہاں پہنچ گئی ہے اللیگل بے سے پہنچی ہے آپ یہاں کیا چاہتی ہیں میں یہاں رہنا چاہتی ہوں سجن سے شادی کر کے یہاں کی ناغرت بنا چاہتی ہوں کیونکہ میں واپس نہیں جاؤں گی میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتی پہلی بات دوسری بات اگر گئی بھی نہ تو پاکستان میں وہاں مار دیں گے میرے گھر والے کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہی سسٹم جلتا ہے جب مسلمان مسلمان سے کر لینا میں جو پکڑا جائے تو ان کو مار دیتے ہیں یہ تو ہندو ہے اور انڈیا کا ہے تو سب تھوٹو تا بھی کرتے ہوں گے مجھ کے کوئی بھی خوش نہ ہوتا وہاں سب گالی دیتے ہوں گے مجھے مسلمان اچھا جس طریقے سے ہم لوگ نے ایک ویڈیو دیکھا ہے گلام حیدر جو آپ کے پہلے پتی ہیں انہوں نے ویڈیو بنا کے لگاتار یہاں مودی سرکار سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ بھیج دے جائے آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں میرے بچے نہیں جائیں گے کبھی ان کے دو بچے پہلے بھی تو ہیں ان کے پاس چلا جائیں گے یہ جائیں گے نہیں یہ میرے ہیں میرے بگر یہ نہیں رہ سکتے ایک پل بھی نہیں رہ سکتے اگر ایسا ہوتا تو میں باہر چھوڑ دی میں جیل میں بھی کوئی ساتھ لے گئے یہ میرے بگر ایک منٹ نہیں رہ سکتے اچھا ایک چیزوں نے بتائی یہ بتائی جا رہا ہے کہ جو آپ کی پہلی شادی ہو تھی وہ بھی love marriage تھی وہ کوئی love marriage نہیں تھی وہ مجبوری کی شادی تھی میرے کوئی love marriage کی مجبوری تھی پاپا والوں نے کرا دی میری ماں مارے تو رہا دی تھے نہیں میری کوئنٹ سے love marriage یا کوئی بڑی دنزاندہ شادی نہ ہوئی تھی ہماری سمپلی سی کتے سال آپ لوگ ساتھ میں رہے ہیں شادی کب ہوئی تھی پہلی 2014 کے دوسری مہینے ہم ساتھ میں رہے تقریبا سولہ میرے پھر ہو چلے گئے سو دی ارب سو اس کے بعد بیس بیس کے انڈ میں سے ہمارا کوئی contact نہیں تھا غلام تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ پیسے لگاتار بھیج رہتے تاکہ بچوں کے لئے وہ دیتے تھے بابچوں کے لئے وہ دیتے تھے یہ بات تو میرے ماں نہیں ہے وہ بچوں کو دیتے تھے زیادہ نہیں تھوڑے بہت غلام حیدر جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو بلکل جس طریقے سے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آپ لوگ پہلی بار پب جی پہ کب یہ دوستی پیار میں تبدیل ہو گئی ایک کس میں ہو گئی تھے ہماری بیس سے لے کر ایک کس تک ہمارا اتنا یعنی لوگ ڈاؤن پیریٹ کے دوران بلکل بلکل وہی تھا محارف میں لوگ ڈاؤن تھا وہاں بھی لوگ ڈاؤن تھا ان دوران ہماری بہت زیادہ گہرائی ہو گئی یہ بھی سری ٹائم میں تھے ہم بھی وہاں پہ ایسے بیٹھے گھر پہ تو تب ہی ہماری زیادہ گہرائی ہو گئی بہت زیادہ گیم کھلنے میں روچی تھی آپ کو بہت زیادہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی گیم کھیلنا اور میں اب بھی کھیلتی تھی گیم میری بہت فیوریٹ تھی تو پتہ تھا سب کو ہم اور بھی انڈین لڑکے لڑکیاں ہمارے ساتھ کھیلتے تھے سب مجھے دیدی بلاتے تھے بہت سا انڈین لڑکیاں لڑکی میں ساتھ ساتھ کھیلتے تھے دو دو یو پی کہی رہے وہ مسلم تھے یا ایک آگرہ کے دو لڑکے تھے وہ بھی دیدی بلاتے تھے اور دو لڑکیاں تھی پریٹی اور پریم کا نام تھا ان کا وہ بھی ایک دو بیہار کی تھی ایک کا پتہ نہیں ہے بات ہی ہوتی تھی ہماری اتر پردیش کے بھی تھے بیہار کے بھی تھے تمام لوگوں سے دوستی تھی لیکن ہم دونوں ساتھ ہو تھے ہمارا نام سیم سیم تھا ان کا سچن سیما میرا سیما سچن سب ہمیں وائف ہزبنڈ ہی گلوا دے گئے تو ان سب کو پتہ تھا کہ ہم دونوں ہیں یہ انڈیا سے ہے پاکستان سے بیار میں ہیں ان کو پتہ دیا تو کتنے سال یہ پب جی پہ پیار کتنے سال چلا ہے پب جی تو ہم اینڈ تک کھیلتے رہے تین سال کھیلتے رہے اب تک کھیلتے تھے ہم لوگ پب جی کھیلتے ہیں نمبر کب ایکشنج ہوا پہلی ملاقات کب ہوئی پہلی ملاقات تو مارچ میں ہوئی دس مارچ میں نمبر تو دس مارچ کچھے سال اسی میں تئیس میں پہنی بار اسی مارچ میں ملاقات کٹمانڈو میں پہلی تو میرے پاسپورٹ ہی نہ تھے میرے پاسپورٹ ہی نہ تھے میرے پاسپورٹ کچھ بھی نہیں تھا آئیڈی گار بھی پاپا کے نام سے تھا اتنی مشکلوں سے تھے میں نے بنوائے تھے یہ سب اگر میں واپس گئی میں رہنے پاؤں گی میں مر جاؤں گی میں واپس نہیں جانا چاہتے اور آپ لوگ مجھے بھیجیے گا اب لوگ جہاں رکھو گے جیسے رکھو گے میں رہ لوں گی مجھے واپس نہ بھیجا جائے اور ہیدر کی باتوں کو ایک نور مارا جائے وہ اسے بکواس کر رہے جھوٹ کہہ رہے وہ آپ کو آپ کو شارعہ لگ نہیں رہا پھر وہ جھوٹی بولے جا رہے وہ کوئی بھی بھارت بھارت سے پیار نہیں کرتے وہ اسے ڈراما کر رہا ہے سب مجھے واپس لانے کی لئے اور آپ پاپس نہیں جائے نہیں میرے صاحب بہت برا ہو جائے گا اگر کسی نہیں بھیجا پھر آپ سب دیکھوں گے کہ میں سب کیا ہو جاتا ہے میں کسی کو نظر بھی نہیں آنگی